فاتین و حسرات آج کی کہانی ہے ایک ایسے کومیڈین کی جو لوگوں کو ہسانے کے لیے کپڑے اتار کر اپنے پرائیویٹ پارٹ سے پیانو بجاتا تھا سر اچانک اس کومیڈین نے تاریخ رکم کر دی اور وہ یورپ کے ایک بڑے ملک کا صدر بن گیا جی ہاں یہ وہی شخص ہے جس سے گھبرا کر اس ملک کا سابق صدر بھا کھڑا ہوا تھا یہ وہی شخص ہے جس نے دنیا کے طاقتور ترین شخص کی آنکھوں میں آنکھیں جانے آپ ابھی بھی نہیں سمجھیں کہ وہ شخص کون ہے چلی کوئی بات نہیں ہم بتا لیتے ہیں اس شخص کا نام ہے ویلودی میر زیلنسکی اور وہ یوکرین کا صدر ہے آئیے آپ کو سناتے ہیں ایک کومیڈین سے صدر بننے کی کہانی ویلودی میر زیلنسکی کی نہ تو کوئی سیاسی پارٹی نہ ہی سیاسی تجربہ اور نہ کوئی سیاسی ٹریننگ تو پھر سیدھا صدر کیسے بن گئی یہ آپ کو سمجھاتے ہیں ناظرین اپنے بولی وڈ فلم نائک تو دیکھی ہی ہوگی جس میں ایک جنرلسٹ ایک دن کے لیے سی ایم بنتا ہے بغیر کسی تجربے کے چیف منسٹر بننے کے بعد وہ دیانتداری سے کام کرتا ہے اور سارے اداروں کو ٹھیک کر دیتا ہے ایسا ہی کچھ زیلنسکی کے ساتھ بھی ہوا ویلودی میر زیلنسکی نے سرمنٹ آف دا پیپل کے نام سے ایک کامیڈی ٹی وی پلے کیا جس میں اٹھا کردار ایک ٹیچر کا ہے وہ ٹیچر جب صبح سو کر اٹھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہ یوکرین کا صدر بن چکا ہے کسے پتا تھا کہ کامیڈی پلے کی کہانی ایک حقیقت بن جائے گی ہوا کچھ یوں کہ زیلنسکی کی ایک تقریر وائرل ہوئی جس میں وہ یوکرین کے مسائل پر بات کر رہے ہیں اور کرپشن کے خاتمے پر زور دے رہے ہیں اس ویڈیو کلپ میں وہ کرپ لوگوں کو گولیوں سے بھون دیتے ہیں اب اسے قسمت کا کھیل کہیں یا کچھ اور کیونکہ ان دنوں یوکرین میں کرپشن روج بڑھتی اور یوکرین میں غربت بڑھنے لگی تھی یوکرینی عمام اس وقت کے صدر پیٹرو فوروشنکو سے تنگ آ چکے تھے انہوں نے سوچا کہ اس کرپ شخص سے بہتر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے ایک کومیڈین بھی جس کو کم از کم عوام کی مسائل کا علم تو ہے بس گئے ویلاؤدی میر زیلنسکی کی کیمپین شروع ہوئی اور مزید کی بات یہ ہے کہ ان کی ساری کیمپین آن لائن ہوئی وطور ٹاپ کومیڈین ان کی چار میلین کی فولورشپ تھی جو ان کی سپورٹر بنی اور ایسی کیمپین چلائی کہ دو ہزار انیس میں زیلنسکی سکتر پیسط سے زائد ووٹ لے کر یوکرین کے صدر منتخب ہو گئے دوستو ایک اداکار میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ مختلف کرداروں میں ڈھل جاتا ہے لیکن کومیڈین سے صدر بننا کوئی آسان بات نہیں وہ بھی یوکرین جیسے ملک کا جس کا آزادی کے وقت سے ہی سوپر پاور روس سے جھگڑا چل رہا ہے اب اسی کومیڈین کو ایک انتہائی سیریس صورتحال کا سامنا ہے روس کے حملے کے باوجود بھی زیلنسکی ڈٹے ہوئے ہیں روس جس کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ نیوکرل ہتھیار ہیں اور وہ صدر پیوٹن جس کے ایک اشارے پر چھے ہزار نیوکرل ہتھیار ہر وقت تیار ہیں زیلنسکی اس سے گبرائے نہیں زیلنسکی نے پیوٹن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ تمہیں یوکرین کی ایک انچ سرزمین بھی نہیں ملے گی امریکہ نے زیلنسکی کو آفر کی کہ یوکرین چھوڑ دیں کیونکہ آپ ایک لیڈر ہیں اور آپ کی حفاظت سب سے ضروری ہے لیکن زیلنسکی نے کہا نہیں یوکرین اور یوکرین کے عمام ان کے لیے اہم ہیں زیلنسکی نے پیغام دیا کہ یوکرین میں جنگ شڑی ہے جس کے لیے انہیں ہتھیار چاہیے بھاگنے کے لیے جہاز نہیں تو دوستو زیلنسکی بھاگے نہیں جھکے نہیں بلکہ انہوں نے خود ہتھیار اٹھا لیے اور اپنی عمام اور سپاہیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ذرا سوچئے اس ایک قدم سے یوکرین کے عمام اور سپاہیوں کا کتنا حوصلہ بڑا ہوگا تو دوستو زیلنسکی نے دنیا کو بتا دیا کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنی جان بچا کر بھاگتا نہیں بلکہ عمام کے درمیان کھڑا ہوتا ہے زیلنسکی اپنے جذبے سے روس کو شکست دے رہے ہیں جنگ جہاں فیزیکل ہوتی ہے وہاں سائیکلوجیکل بھی ہوتی ہے اور یہ سائیکلوجیکل جنگ تو یوکرین نے جیت رہا ہے ساری دنیا سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ روس جنگ ہار رہا ہے ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ زیلنسکی ایک کومیڈین بازی لے گیا ہے ویورز آپ بھی بازی لے جائیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے میں دیکھتے رہیے ایکشپینڈر پورٹو